اسلام علیکم آپ کا حوث زفر خان آج آپ کے لئے انویلنگ سٹار میں لے کے آیا ہے ایک ایسا پروگرام ایک ایسی سٹار کو انٹریڈیوز کرانے کے لئے جس کا ہمیں ایک عرصے سے انتظار تھا میں نے تقریباً دو تین ہفتوں سے کافی کوشش کی کہ ان کو بلا سکوں لیکن وہ جو ہماری بچی ہے وہ اتنا بیزی چل رہی تھی ظاہر ہے سٹیڈی بھی ہے سٹیڈی بھی نیسیسری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈیفرینٹ چینلز پر اس کے اپنے انٹریڈیوز بھی چل رہے تھے تو اس سکیجول کے اندر سے ان کے لئے وہ ٹیم نکالنا آنا ڈیفنیٹلی ویر سو مچ ٹینکس فلٹو یو جو ہماری اپنی آج کی بچی ہے آج کی ہماری سٹار ہے ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں علیشبہ آمیر کے پاس اسلام علیکم علیشبہ والیکم السلام کیسی ہے بیٹا میں بلکل تھی تبیت کیسی ہے آپ کی سب سے پہلے بہت بہت شکریہ آپ ہمارے چینل پر تشریف لائیں ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں آج کا ہم نے یہ اپیسوڈ ڈیڈکیٹیٹلی جس آپ کیلئے رکھا ہے اس میں ساری باتیں ساری چیزیں صرف آپ سے ریلیٹیل ہوں گے ماشاءاللہ جس طرح سے آپ کے ہاتھ میں گٹار ہے اور گٹار کا اتنا پیارا سا کلر ہے پھر اس کو کنٹرا ساب اپنے شرٹ سے میچ کی ہے یہ کیسے کر لیا یہ بس گٹار ہو گیا ایک تو تو ہو گیا ایک ہوتا ہے کہ نہیں اس میں میری محنت چامل ہے تو اسی طرح سے جیسے آپ نے کہا کہ ہو گیا تو اسی طرح سے جیسے آپ نے کہا کہ ہو گیا جس کو آپ نے چوز کیا آپ کے سانگ ماشاءاللہ ہم سنتے ہیں تو وہ بھی ہو گیا یہ اس کو سلیکٹ کیا تھا نہیں دیکھیں میوزک کا جہاں تک تعلق ہے تو مجھے شروع سے ہی جب میں چھ سات سال کی عمر کی تھی ماشاءاللہ مجھے میوزک کا شوق رہا ہے کیسے رہا اصل میں میں شروع میں گانے سنتی تھی اور پہلا ریزن تو یہ ہے مرے فادر کو میاستی沒錯 نہیں خوال 6-7 سال میں گانے آمین کو سنتا ہوگا تو آپ سنتی ہوں گی کوئی سنتا ہوگا ہوں آپ سنتی ہوں گی بعد ذیری ڈی اچھا اچھا оکے اچھا دوسرا مجھے پیال سے کہے میرے فادر ان کو شوق ہے شروع سے گانے سننے کا στοنا نا 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 لون صننے کا بھی صنانے کا سناری کا کس کو رہا ہے ماجسے مجھے زشارے �تا ہاتے ہیں سب کو مجھے سناتے ہیں سنتے ہیں اور سننے کے بعد جو ان کو بھی دیکھنے مجھے شوق ہوا ہے اچھا ماشاللہ تو وہ گنگناتے ہیں یا گاتے ہیں جب چھوٹی تھی اس ٹائم گنگوناتے تھی کہ اس ٹائم میرا اتنا رجان نہیں تھا بلکل سائی مجھے شوق ہوا گا لیکن اس کے بعد جب میں نے ان کو دیکھا تو مجھے بھی شوق گا پھر ایک دن ایسی میں جو ایسی گھاری تھی ایک گانا تو میرے فادر نے سنا تو انہوں نے کہا کہ ادھر آنے سناؤو مجھے مجھے دور چیز میں نے اہترانیا مجھے میں سوا اور ایک اوزو دور مجھے مجھے دور باہر ہی صحیح دور مجھے انہوں نے اس کی خصوصا ہوں اس کے بارے سے کہہ میں factored ہاں ساقی ہوں اور مجھے کے بارے سے حاضر ہوں کامل سانے زیادہ کے بارے دور دور مجھے کر رہے ہوتا چکے مجھے آئی اور انوزو پر ہاتھ کا مجھے چیز اپنے سٹارت واپرام اس کے بارے سے اپنے سیزن تو کافی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ بہت سینئر لیول کے بھی لوگ آکے جو ہے وہ فمبل ہو جاتے ہیں یا مائک کے آگے یا کیمرہ کے آگے یا سانگ پلے کرتے ہوئے لیکن ماشاءاللہ آپ کا کنفیڈنس وہ اس کے پیچھے بھی کوئی راز ہے نہیں کنفیڈنس یہ جہاں تک بات ہے کہ میں اگر یہاں پہ موجود ہوں اور اپنا سانگ ویورز کو سنا رہی ہوں تو یہ ایک میرے لئے اچھی بات ہے کہ میں اپنا ٹیلنٹ جو ہے وہ لوگوں کو دکھاؤں تو اس میں ہچکچانے والی تو میرے حساب سے کوئی بات نہیں ہوتی ایک تو ہوتا ہے کہ ہاں یہ میرا شوق ہے یہ میں نے کرنا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ پیچھے سے مورل سپورٹ ہوتی ہے پیرنٹس کی ٹھیک ہے تو وہ مورل سپورٹ زیادہ ہے یا شوق زیادہ ہے دیکھیں سپورٹ بھی ہے شوق ہے مجھے شروع سے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تو شوق ہے تو میرے فادر نے میری مدر نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے تو شوق کے ساتھ فیملی کا سپورٹ بھی ہونا بہت ضروری ہے تو میں ہی سمجھتی ہوں کہ میرے پیرنٹس مجھے جب اتنا سپورٹ کر رہے ہیں اسی وجہ سے میں جاؤں ہوں اپنی سنگیں کو اتنی اچھے طریقے سے کنٹلی ہے یہ تو ایک ای ٹھنک جو ہمارے سامین و ناظرین ہیں ان کے لیے ایک بہت ہی زیادہ سمجھنے والی بات ہے بچوں کو سپورٹ کرنا اگر کسی بچے کا شوق کرکٹ کا ہے اور ہم نے بولا نہیں تو نے حاکی کھیلی ہے تو تو غلط ہے نا ایک بچے کا شوق میوزک کا ہے ہم بولے کہ نہیں بھائی تو میوزک چیز نہیں تم تو جائے یہ کرکٹ کھیلو وہ تو زبردستی والی بات ہو جائے گی تو وہ ماں باپ کی در سے کھیلے گا یا وہ چیز یا اس فیلڈ کے اندر جائے گا تو ضرور بات وہ پر فارمیس نہیں دے پائے گا جو اس کے اندر موجود اپنی پسندید چیز کے اندر ہے تو ڈیفنیٹلی اپٹیشیئٹ پیرنٹس انہوں نے آپ کا ساتھ دیا اور جس چیز کا آپ کو شوق تھا اسی کے اندر انہوں نے آپ کو مورل سپورٹ بھی کری اور آپ کے ساتھ کھڑے بھی ہوئے ایسی ہے تو دونوں میں سے کس کا حد زیادہ ہے دونوں کا دونوں کا دیکھ لیے سیاسی جواب ہے بٹا نہیں دونوں کا اپنی آمیس نہیں دے پیرنٹس انہوں نے اپنی پراتے نہیں دیں گے بات پیرنٹس انہوں نے بات پڑے گی میرے نام کیا لیا فادر کا یہ ہے کہ میرے بابا مجھے سپورٹ کرتے ہیں اور ممآہ مجھے ویسے سپورٹ کرتی ہیں کہ تب ہم بہت اچھا گاتی ہوں ماشاءاللہ 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 وہ تو پھر یہ ہو جاتا ہے کہ جب مان باپ کی سپورٹ ہو تو بچوں کے اندر سرفخر سے بلاند جاتا ہے ہاں ہمارے مان باپ ہمارے ساتھ ہیں ماں باپ کیا ہوتا ہے کہ ان کی اولاد اگر ان کے ساتھ ہوتی ہے تو ان کے وہ شولڈر بن جاتے ہیں ان کے بازو بن جاتے ہیں ٹھیک ہے اور تو اسی طرح سے آپ کو ان کی سپورٹ ہے تو دیفنیٹلی یا ٹیلنٹیڈ اور آلسو ویر ایکسپیکٹنگ کے آپ انشاءاللہ ٹاپ ٹاپ جائیں گی آپ کو کب پتہ چلا ہے کہ آپ کے عوض لطا سے ملتی ہے لطا مانگیشکر جی کی جہاں تک بات ہے تو ہم لوگ کو کی ایک فیملی گیدرنگ تھی جب میں تیرہ یا بارہ سال کی تھی تب کی بات ہے تو ہم لوگ وہاں گئے تھے تو وہاں پہ بہت سارے لوگ تھے تو سب گانے بانے گا رہے تھے تو میں نے بھی وہاں پہ ایک گانے گایا تو وہاں پہ جو گیسٹ تھے ان لوگوں نے مجھے کمپلیمنٹ دیا تھا فرس ٹائم اچھا چھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو اس وقت پر چلتے ہیں کہ ہلتا سے ملتی جو ہلتی آواز ہیں لوگوں کا کمپلیمنٹ ہے یہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ کسی بھی فیمیل سنگر کو میں ہی سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کمپلیمنٹ ملے کہ ان کی آواز جب ہلتا منگیشکر جیس سے ریزیمبل کرتی ہے تو یہ بہت ہی ایک پراؤڈ مومنٹ ہوتا ہے ہر سنگر کے لیے کیونکہ دیکھیں جو سنگرز ہوتے ہیں یا سپورٹس کی فیلڈ ہو اس کے اندر کنٹریز کی بانٹریز نہیں ہوتی بلکل ٹھیک ہے تو وہاں پر جس طرح سے ہمارے سنگر جو ہے وہ جب جاتے ہیں انڈیا کے اندر ان کو وہی ریسپیکٹ ملتی ہے انڈیا کے سانگز اگر وہ گاتے ہیں تو ان کو وہی ریسپیکٹ دی جاتی ہے اسی طرح سے اسی محبت سے سنا جاتا ہے تو ان کے جو سنگرز ہیں یا ان کے پلیئرز ہیں جب یہاں گیم کھیلتے ہیں یا سنگنگ کرتے ہیں تو ان کو وہی ریسپیکٹ ملتی ہے اگر ہم ان کو کوپی کرتے ہیں یا وہ ہمیں کوپی کرتے ہیں کیونکہ انڈیا میں بہت سارے سنگرز ایسے ہیں کوئی وہ تو نہیں ہے ٹھیک ہے اور دیفنیٹی پسند ہوتے ہیں اچھے لگتے ہیں تو کاپی کرتے ہیں اس طرح سے ہم ان کے سنگل کو کاپی کرتے ہیں تو وہ اچھلی کاپی کرنا نہیں ہے وہ ان کو ریسپیکٹ دینا ہے ٹھیک ہے اور ماشاءاللہ جس طرح سے آپ لتا جی کی آواز کو ایک ریسپیکٹ دے رہی ہیں اور سمجھ کے اس کو کہاتی ہیں ایک چھوٹا سا کلپ اپنا ہی سایاں دیکھ کے تم جانے جہاں شرما گئے ابھی تو یہ پہلی منزل ہے تم تو ابھی سے خبرہ گئے میرا کیا ہوگا سوچو تو ذرا ہائے ایسے نہ آئے بڑا کیجی او میرے دل کے چین موسیقی چھوٹا سنگلی ہے بہت زیر بہت زیر بہت زیر بہت زیر بہت زیر بہت سوڑی ہے کیا میں سنگلی ہے اس کی طرح سے محنت کریں لے ہی پیڑ کرنا ہیمیر پراری تنیان کریں گے ہے جس طرح سے کلاسیکل کا ھائے لی ہے کہ کلاسیکل جو صلی اللہ علیہ وسلم جو سنتے ہیں بازوں سے پتہ چلتے ہیں باقیادہ پراپر ریاض ہوتا ہے وہ اس میں اس کی پراپر پریکٹس کرتے ہیں سیم لائک از فیجیو دیکھیں میرا جہاں تک تعلق ہے تو میں نے کلاسیکل سیکھا نہیں ہے کہیں سے نہ میں نے جو ہے وہ نارمل میوزک کہیں سے سیکھا ہے میں جو سیکھتی ہوں اتنے فادر سے سیکھتی ہوں اس کے لیے ریاض آپ کرتی ہیں اس کی پریکٹس کرتی ہیں بالکل مجھے وہ جو سکھاتے ہیں میں وہ ریاض کرتی ہوں میں روز جو ہے وہ اور دیر سے دو گھنٹے ہارمونیم پر ریاض کرتی ہوں جو بیسک سور بغیرہ ہوتے ہیں ان کا ریاض کرتی ہوں اور اس کے بعد پھر جو بکایا جو میرا ریاض ہوتا ہے وہ میں اپنے گٹار پر جائمیں کے ذریعے کرتی ہوں لاسٹر میں ایک اپسوڈ میں ریکارڈ کر رہا تھا ایک سنگر کے ساتھ تو اسی طرح کی دسکشن کے دران میں نے کہا ماشاءاللہ تو اس نے کہا یار ایسا نہیں کہو پھر وہ ہمارے لئے مسئلہ ہو جائے گا بولیں گے گانے پر ماشاءاللہ بول دیا تو میں نے کہا ماشاءاللہ تو ایک تعریف کا لفظ ہے نا بلکل ٹھیک ہے اس میں تو کہہ سکتے ہیں آواز ایک خدا کی ضروری نہیں ہے کہ ہم جو گاہ رہے ہیں اس میں ہم کوئی ایسی غلط یا کوئی ایسی چیز تو نہیں گاہ رہے کہ جو ہمیں دیر اسلام سے خارج کر رہی ہے ایسا کچھ کر رہی ہے یا ہمارے لئے کوئی ایسی میم بنا دی جائے تو اس نے کہا نہیں میم نہ بن جائے میں نے کہا دیکھا جائے گا جو ہوگا دیکھا جائے گا تو ماشاءاللہ ہر چیز پر ہمیں بولنا ہے کیونکہ ہم مسلم ہیں اور ہمارے ایمان ہیں اچھا بیٹا ابھی جس طرح سے آپ سٹیڈی کو بھی منیج کرتی ہیں آپ اپنے دو گھنٹے ریاض بھی کرتی ہیں پریکٹس یہ بھی کرتی ہیں اور کس طرح سے منیج ہو جاتا ہے سٹیڈی کا یہ ہے کہ میں جو ہوں وہ فرسٹ ٹیر میں پڑھ رہی ہوں ماشاءاللہ تو میں جب کالج سے آتی ہوں اس کے بعد آکے میں اپنا جو میرے ہومورک ہوتا ہے یا اگر کوئی اسائیمنٹ ہوتا ہے تو میں کمپلیٹ کر لیتی ہوں اس کے بعد پھر دین شام میں اگر مجھے شام میں ٹائم ملتا ہے تو میں شام میں ریاض کر لیتی ہوں یا کبھی کبار ایسا ہوتا ہے کہ پڑھائی کا کوئی زیادہ بڑن ہو جاتا ہے یا کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے کلاس میں یا کوئی اگزامنیشن پیم کے اندر تو پھر ان دنوں میں جہاں وہ شام میں ریاض نہیں کرتی پھر میں صبح جلدی اٹھ جاتی ہوں اس ٹائم کر لیتی اصل میں یہی چیز تھوڑا سا میری بیٹی کے ساتھ بھی ہے اور نام بھی آپ سے ملتا جلتا اس کا نام علیشہ ہے آپ کا نام علیشبہ ہے تو اس کے ساتھ بھی اسی طرح سے تھوڑا سا رہتا ہے تو اسی طرح سے میں اس سے پوچھوڑا بیٹا کیسے منیج کر لیتی ہوں کہہ رہے بھاپا اپنا کام بھی تو ہو جاتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اپنا سٹیڈی بھی چل رہی ہے یہ بھی چل رہی ہے آگے اسی طرح سے چلتے ہیں تو ماما کے بھی ہاتھ بٹھاتی ہے بیٹیو جی ماما کا بھی ویسے تو ماما آپ نے سارے کام خود کرتی ہے واو کہتی نہیں ہے تو ماما تو ہی رو ہو گئی پھر لیکن میں خود بھی اگر کرنا چاہتی ہوں تو مجھے منا کرتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ نہیں تو ہم نے ہی سٹیڈی پر دیں وہ تو ان کی محبت ہے بلکل ایسی ہے کہ وہ نہیں کرنے دیتی لیکن ڈیفنیٹلی وہ پھر آپ سے کرائیں گی بھی سہی سال دو سال تین سال پھر بولیں گے بیٹے چلو سالم بنانا چیکھو چلو پراتھے کیسے بنتے ہو سیکھو تو پھر کب جو ہے آپ وہ جو ہوتے ہیں پراتھے یوں والے اس کو کام سے کہتے ہیں مروڈی والے پراتھے کب آپ پکانا سیکھیں گی تاکہ پھر ہم گھر پہ آئیں آپ ابھی آجائیں نہیں نہیں آپ کے ہاتھ کے پراتھے ہوں گے نہیں آپ ابھی آجائیں most welcome thank you so much thank you so much تو ابھی جو ہے آپ کی سٹیڈی جو ہے جو چل رہی ہے اس سٹیڈی کے اندر آپ سٹیڈی کو بھی ٹائم دے ہیں تو جس رہ سے میوزک کے اندر ماشاءاللہ آپ اپنے رینکس اوپر لے کے جا رہی ہیں اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے سٹیڈی میں رینکس کانا جا رہا ہے سٹیڈی میں بھی میں اپنی سٹیڈی کو پورا دھیان دیتی ہوں ایسا نہیں ہوتا کہ میں میوزک پہ زیادہ دھیان دوں یا سٹیڈی پہ کم دھیان دوں تو سٹیڈی کا تو یہ ہے کہ پڑھائی ہمارے لیے بہت ضروری ہے صحیح اور پڑھائی ہمیں نہیں سکپ کرنی چاہیے نو دوت تو میں پڑھائی یہ میں سے تو آپ دیں پبلک کو اور ان بچوں کو دیں بلکل ہمارے اندر جو بھی ٹیلنٹ ہو کچھ بھی ہو سنگنگ کا ہو یا کسی کے اندر کوئی سپورٹ کا ٹیلنٹ ہو دیفنیلی جو بھی ٹیلنٹ ہو ہمیں ٹیلنٹ کے ساتھ اپنی پڑھائی کو بھی کنٹینیو کرنا چاہیے ماشا اللہ بہت زبردست ابھی کوئی ایک چھوٹا سا کلپ بریک پہ جانے سے پہلے پہلے بلکل میں نے آپ کو لٹل اینجل کا نام دیا میں نے آپ کو لٹل اینجل کا نام دیا اے ہاتھوں پھر مہنے اپنے نوں کی سجائیں تیری لیلیں بلائیں تیرے صدقیں اتاریں تمنا ہمیں تمہیں اپنا بنائیں کہانی سنو ہاں زبانی سنو مجھے پیار ہوا تھا اقرار ہوا تھا مجھے پیار ہوا تھا ماشا اللہ بہت زبردست ابھی بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ بریک کے بعد میں آپ کو اپنے گٹار کے بھی کہانی سنوں گا اچھا بلکل بلکل ناظرین اتنا پیار اور اتنا اچھا پروگرام چل رہا ہے میرا دل نہیں چاہ رہا کہ اس میں بریک بھی لیا جائے لیکن مجبوری ہے ایک بریک چھوٹا سا جانا پڑے گا سو نو نیڈ ٹو گو انیویر سٹے ویڈا موسیقی 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 نا سا جائے مسکر موسیقی موسیقی آج کی سٹار ہیں اور ان سے تو علیشبہ سے ابھی میری بادشیر چل رہی تھے آپ کے سامنے اس سے کہا تھا کہ میں اپنے گٹار کے گانی سناتا ہوں اب کیا سنا ہوں اپنے گانی علیشبہ ہنس ہوگی نہیں تمہیں نہیں نہیں آپ سنا ہے ہنسے گی تو پھر میں نہیں سناتا نہیں نہیں آپ سنا ہے میں نے ایک گٹار خریدا ٹھیک ہے یہ شوق ایسا ہے کہ ہر کسی کو نیر اپاوٹ ہوتا ہے 99% لوگوں کو ہوتا ہے کوئی بتاتا ہے کوئی نہیں بتاتا ہم نے بھی ایک گٹار لیا ایسی طرح سے گٹار لیا آپ اگر گھر پہ آکے وہ گٹار دیکھیں گی نا بولے گی ہوئی ہوئی انکل یہ کیا کر دیا آپ نے پوری مٹی اس پہ جم گئی پہلی بات تو ہمیں چلانا نہیں آیا ٹھیک ہے ہم بجاتے تھے کچھ بجاتے تھا کچھ پھر وہ جو یہ تار کے اوپر یوں کرتے ہیں نا ہم پھر انگلی پکڑ کے بیٹھ جاتے تھے یا یہ کیا ہو گیا اس کے لیے تو پرپر کوئی ٹریننگ ہوتی ہوگی نا ہم نے پھر اس کو جو کور تھا نا بلیک کلر کو اس کو ڈیپ چڑھائی اوپر ٹانگ لیا وہ ہنگر پر لٹکوائے تو یہ سیکھنے کے لیے آپ کے پاس آنا پڑے گا بلکل چلے ماشاء اللہ گوڈ اچھا اب اب بتائیں کہ جس طرح سے پوری ایک جرنی جو ہے آپ کی آپ کو کیسا لگتا ہے اس جرنی کے اندر یہ تو جرنی وہ ہے جو کہ بچمن سے لے کے آپ تک کی ہے لیکن اس کے بعد آگے فیوچر کی جرنی کے لیے آپ کا کیا پلان ہے کہ آپ کا فوکس ایک تو ماں باپ کا ایک سپنا ہوتا ہے کہ ہماری بیٹی یا بیٹا جو ہے یا ڈاکٹر بنے یا انجینیر ہوں پاکستان میں یہ بڑا پرولم ہے سوری ٹھیک ہے اب ابو دیکھیں گے تو وہ بھی ناراض ہوں گے کہ انکل نے ایسا کیوں بول دیا لیکن یہ ایک مجبوری ہے کہ ایک کونسپٹی بچپن سے ہمارے پاکستان کے کلچر جب بیٹا یا انجینیر بنے گا یا ہی اور کچھ نہیں بنے گا ٹھیک ہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو بیٹی ڈاکٹر بنے گی بیٹا ہوتا ہے انجینیر بنے گا تو کیوں بھائی کچھ اور کیوں نہیں کچھ اور کیوں نہیں تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے آپ کا کیا ہے کیا ممی ڈاڈی کا کوئی سپنا ہے کہ ہماری بیٹی ڈاکٹر Punk یا انجینیر بنے گی نہیں جہاں تک میرے پیرنٹس کا تعلق ہے انہوں نے مجھے میری چوئیس پہ رکھا کہ میں جو کرنا چاہوں میں بہترین لیکن میوزک کی جہاں تک بات ہے یہ میرا شوق ہے اور اس کو میں آگے بھی کنٹینیو کروں گی اور اگر مجھے پاکستان میں کوئی اچھی اپورچنیٹی ملتی ہے تو میں اس کو بلکل اویل کروں گی اور پڑھائی کا جہاں تک تعلق ہے تو میں جو میں نے جو سوچا ہے پڑھائی کے حوالے سے وہ میں سی ایس ایس کروں گی ماشا اللہ تو جس طرح سے میوزک کی ایک فیلڈ ہے بیٹا میوزک کی فیلڈ کے لئے اس کی بقیدہ کورسز بھی ہوتے ہیں جو میرے نولیج میں ہے اس کے بعد اس کی بقیدہ ایک سٹیڈی بھی ہوتی ہے پھر اس کی سٹیڈی کے لئے شاید فوراں بھی جانا پڑھتا ہے براڈ کے حوالے سے تو کیا اس طرح کا کوئی ارادہ ہے یا ابھی تک کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے میوزک کی سٹیڈی کا جہاں تک تعلق ہے یہ تو چوائس ہوتی ہے کہ آپ اپنے ملک میں رہ کے اس کو جو ہے وہ سٹیڈی کرتے ہیں یا کہیں ایبراڈ جا کر سٹیڈی کرتے ہیں تو سیکھنے کا عمل تو ختم ہوتا نہیں ہے وہ تو نہیں ہوتا وہ تو بیٹا مولا علی کا کال ہے نا کہ ماں کی گوت سے قبر کی اللہ تک ہم ہمیشہ سیکھتے رہیں گے ہم سٹوڈنٹ ہیں چاہے وہ ہم تعلیم کے اندر ہیں چاہے میوزک کے اندر ہیں چاہے کسی چیز کے اندر ہیں تو سیکھنے کا میں یہ سمجھتی ہوں کہ عمل ختم نہیں ہوتا اور ہم جتنا سیکھتے ہیں اتنا کم ہوتا ہے ابھی فیلال جو ہے میں اپنے فادر سے سیکھ رہی ہوں اور میں اپنی سنگنگ کو مزید بہتر کروں گی تاکہ جو فیوچر میں اور جو ابھی مجھے لوگ سنتے ہیں ان کو زیادہ مزید میری سنگنگ میں مزا آئے اور میرے سانگز اور اچھے میں تک پہنچا سکتے ہیں مجھے یہ بھی پتہ چلائے کہ آپ اپنا آلبم بھی تیار کر رہی ہیں لیکن ایل بم تو میں انشاءاللہ فیوچر میں ریلیس کروں گی لیکن ابھی لاسٹ ایر جو ہے وہ نیو ایر پہ میں نے اپنا ایک سانگ ریلیس کیا تھا جس کا نام ہے بنجارا جیون اس کی لیلکس بھی میری ہی ہے اور اس میں جو کمپوزیشن ہے وہ بھی میری ہے تو وہ سانگ میں نے لاسٹ ایر ریلیس کیا تھا اور اب جو کمینگ نیو ایر ہے اس پہ میں اپنا ایک نیو سانگ ریلیس کر رہی ہوں تو ہم کونسا سنیں جو کمینگ والا ہے وہ تو آپ سنائیں گے نہیں وہ تو کنفی ڈینشل ہوگا ٹھیک ہے اس کے لیے آپ کو پھر دوبارہ جو ہے وہ ایسی ہے جی وہ انشاءاللہ تعالی آپ لوگ نیو ایر پہ سنیے گا ٹھیک ہے اور ابھی میں جو ہوں آپ کو اپنا بجانہ جانے گا 23 والا ہم سننا پڑے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ 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 تم مجھے چھوڑتے اب نہ جاراں پھر کہیں مانا میں ہوں دیواری تو دیواراں ہے مہمی ساتے ہی رہنا میرے ساتوں جرم تم کو جو پایا میں نے پھر کیا ہے بنجارا جیوان آوارا جیوان بسنے کا کیسے تیرے بلا تو دل کی دھڑکے تو ہی ہے چوہت جیوں گی ایسے تیرے بلا اچھا اب جو ہمارے فیوچر پلاننگ ہے اس کے پر ہماری ڈسکیشن ابھی کنٹیوی تھی روکی نہیں تھی صحیح ایسے ہی ہے تو سٹڈی کے لیے ہاں سے ساتھ ساتھ آپ کی سٹڈی بھی آپ کی ساتھ چلتی رہے گی پلس میزیگی بھی آپ مزید امپروف کرتی چلی جائیں گی اور اپنے سونگ آپ خود ریلیز کر رہے ہیں سونگ لکھتا کون ہے بیٹا میں خود لکھتی ہوں نہیں ابھی جو میں نے آپ کو سونگ سنایا ہے بنجارا جیون اس میں بھی جو لیرکس ہیں وہ میری اپنی ہے واقعی تو کہاں سے وہ کہتے ہیں کہ بعض وقت ایک دفعہ نسرت فتح علی کا میں نہیں کس کا تھا وہ سابری صاحب کا ان کا ایک انٹرویو سن رہا تھا تو ان نے کہا کہ جب میں بیٹھتا ہوں تو میری اوپر اللہ تعالی کی طرف سے نزول ہوتا ہے اور الفاظ آنے شروع ہو جاتے ہیں اور میں لکھتا چلا جاتا ہوں خود با خود کیا ایسی ہوتا ہے نہیں دیکھیں یہ تو شوق پہ آپ کے دیپینڈ کرتا ہے اگر آپ کو شوق ہے تو پھر آپ لکھتے بھی ہیں اگر سنگنگ کا شوق ہے اگر کوئی سنگر ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اپنا خود کا کوئی گانا جو ہے وہ ریلیز کروں تو اس کے لئے مجھے بھی ایک دفعہ ایسی ہی لگا تو میں نے یہ جو بھی آپ کو سنگ سنایا ہے بنجارا جیون تو میں نے ایک لیرکس لکھیں تو پھر مجھے لگا کہ میں اس کو ایک گانے میں کنورٹ کروں پھر میں نے اس حساب سے پھر اس کو پورا کمپیٹ کیا پھر اس کو کمپوز کرنے کے لئے اس کی لیرک کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے وہ کیسے یا وہ بھی سوچنا پڑتا ہے یا کسی کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اس سانگ سے ملتا جلتا ہونا چاہیے یا ایک نیو اس کا بالکل ہی جو ہے پورا سٹرکچر اس کا نیو بنانا پڑتا ہے لیکن ہر گانا جو ہوتا ہے وہ کوئی بھی گانا ہوتا ہے ایک راک کے اندر بیسٹ ہوتا ہے ایک راک کے اوپر بیسٹ ہوتا ہے تو آپ اپنے گانے کی جیسے آپ کوئی لیرکس لکھتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو سوچتے ہیں کہ یہ اس طرح کی دھن میں ہونا چاہیے آپ خود اپنے مائنڈ میں اس کی ایک امیجنری کچھ چیز بلکل چاہیے اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ یہ گانا اس راک تو ہونا چاہیے پھر آپ اس کو اس راک میں پلے کر کے چیک کرتے ہیں کہ کیا یہ سوٹ کرے گا یا نہیں کرے گا پھر اس کے حساب سے بنتا ہے سانگ یہ پوائنٹ ہے جیسی یہ پتہ چلتا ہے یہ چیزیں معلوم ہونے کے باوجود میں نے صرف آپ لوگوں کے لئے کروس کوسٹن کیا تھا تاکہ پتہ چلے کہ ہاں ایک لکھا تو لکھا تو اپنے آپ کو اس ثانیے میں لے گئے اس واقعے میں لے گئے اس دور کے اندر لے گئے کہ ہم نے یہ جو لکھا ہے بنجارہ لکھا ہے تو ہم بنجارے ہو کے بنجارے والے محول میں چلے گئے اس کے بعد اسی طرح کی ہم نے ٹون جنریٹ کری اسی طرح کا محول جنریٹ کیا پھر اسی طرح سے ہم نے اس کو جو ہے لائرک اس کی تیار کری پھر اس کو پلے کیا ایم رائیڈ؟ یہ گارڈ گفٹی ہے یہ ہر کسی کا اندر یہ ٹیلنٹ نہیں ہوتا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے ابھی تک تقریباً کتنے سونگ آپ نے لکھے ہیں کتنے سونگ آپ نے ریلیز کر چکی ہیں ابھی میں نے جو افیشلی ریلیز کیا ہے وہ میرا یہی سونگ ہے بنجارہ جیون اس کے علاوہ ابھی نیو ایر پہ کمیں جو نیو ایر ہمارا اس پہ میرا ایک اور سونگ ریلیز ہوگا اس کا نیم ہے آنکھوں میں میری تو ہے بسا اس کا ٹیل ٹریک یہ ہے اور اس کے علاوہ بھی میں نے 6 سے 7 گانے لکھے ہوئے وہ بھی انشاءاللہ تعالی میں ایک ایک کر کے ریلیز کریں ایک آل بم تو آپ کا ریڈی ہوگیا ہے ایک آل بم ریڈی ہوگیا تو اس آل بم کے اوپر اس کی جو سی ڈی 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 جو بنتی ہے اس میں آپ کی تصویر آئے گی یہ پھر دیکھیں گے ایک پروپر جب آل بم کنی کیٹھیں گے ابھی فیوچر کے بات کر رہے ہیں تو اس سے پیرا میں剤 بنے گا ایک پر دیکھیں گے میری پکچر آیا میری پکچی بھی بیٹھیں گے اسی طرح سے کے ٹی لے گیٹار بیٹھیں گے اسی طرح سے تصویر بھنی ہو اسی میں وہ اس کو ریلیز ہیا جائے انشاءاللہ اب بتائیں کے اگر آپ کو کوئی اپرچونیٹی ملتی ہے اور اپنی مجھے اپنیلز کو کو ظاہر سنگیشہ کرنے کے لیے کردے ہیں اچھلی ڈیفرین اپرچونیٹیز ہمارے ہمارے کنٹریز کے اندر بھی موجود ہیں اور وہ اپرچونیٹیز دی جاتی ہیں موسیف چینل کی طرف سے ہمارے چینل بھی کام کر رہے ہیں ڈیفرین پرگرام کی لیہر سے یہ ہے کہ ایک جو صرف فری ہوتے ہیں فرم دسٹڈی وہ تو دیڈکیٹہ جاتے ہیں بلکل 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 جو ہے نا وہ منیج کے اوپر آجاتا ہے اس سے آپ کے منیجمنٹ سکلز جو ہے نا وہ ہمیں پتہ چلتی ہیں ہم سونگ میں گاتی ہوں تو مجھے ٹائم منیج کرنا پڑتا ہے اگر ہمیں کسی بھی چیز کا شوق ہوتا ہے تو ٹائم کی منیجمنٹ ہمارے لیے ضروری ہے وہ آنی چاہیے اگر میں سونگ سنگ کر رہی ہوں اور مجھے اپنی پڑھائی کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے تو یہ میرا کام ہے کہ میں اس کو منیج کروں نہ کہ میں اپنی پڑھائی چھوڑ دوں یا اپنا شوق چھوڑ دوں ایسا نہیں ہوتا اچھا اگر پریاریٹی دینی پر جائے کبھی بھی لائف کے کسی حصے میں کہ بہتا ایک چیز کو چن لو study یا آپ کا passion تو اوویسلی میں study کو پریفیر کروں گی کیونکہ study زیادہ ضروری ہے well done great up study زیادہ ضروری ہے بندے کے پاس education ہونی چاہیے بہت ضروری اور شوق تو پھر ہم اپنی کبھی بندیوں کر سکتے ہیں زندگی کے کسی حصے میں بھی پورا کیا جا سکتا ہے بہت ضروری ہے یہ ہوتا ہے ماشاءاللہ جو تیلنٹڈ بچے ہیں ان کے لئے یہ ہوتا ہے study is first of all there is no doubt اچھا اب جو ہے آپ کا study جو ہے وہ پریفیر پر ہے لیکن شوق میں جو ہے ماشاءاللہ گھر والے سب مل کے ساتھ دے رہے ہیں میرے نالیج میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ کی چھوٹی sister ہیں وہ بھی ماشاءاللہ شوق رکھتی ہیں بلکل ان کو بھی شوق ہے وہ تو بہت چھوٹی ہیں چھوٹی ہیں لیکن شوق ہے وہ تو ایسے لگتا ہے کہ ایک چھوٹی سی ڈال نہیں ہوتی اس کو چابی بھر دی جائے تو وہ چل رہی ہوتی ہے شوق ہے لیکن ان کا شوق تھوڑا مختلف ہے موسکر اچھا اچھا ان کا شوق جس طرح سے میں جو وہ soft music زیادہ پسند کرتی جی 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 اس حساب سے وہ ریپ music زیادہ پسند کرتی ہیں پنجابی سونگ زیادہ پسند کرتی ہیں تو وہ اس ٹیپ کی سونگ زیادہ پسند کرتی ہیں یعنی کہ آپ آگئیں ممی ڈیڈی والی ایج کے اندر وہ نیو ایج کے اندر آگئے ہیں شوق شوق کی بات ہوتی ہے ہر ایک کو اپنے حساب سے شوق ہوتا ہے تو اس کا شوق ہے میرا یہ شوق ہے بہت چلی اللہ بہت زبردست نہیں ہم سوچ رہے ہیں کہ ان کو بھی پلان کریں ان کو بھی ایک اپیسوڈ ریڈی کرنا چاہیے تو ابھی جس طرح سے آپ اپنے شوق کو بھی ساست کر رہی ہیں آپ کو یہ بھی اندازہ ہے کہ جس طرح سے آپ سونگ لکھ بھی رہی ہیں سونگ آپ اس پر کوپی رائٹ وغیرہ کا جو آپ کے اپنے سونگ ہیں اس کیلئے کوئی ورکنگ ہے کوپی رائٹ کا یہ ہے کہ کوپی رائٹ تو اگر میں کسی اور کے سونگ کوئی گاتی ہوں جیسے جو پہلے سے کسی اور نے کمپوز کیا ہے جو آپ کے اپنے سونگ ہے میرے اپنے سونگ کا یہ ہے میرے بابا دیکھتے ہیں تو اس کا مجھے پتہ نہیں ہوتا تو وہ خود ہی ریجسٹر کروا دیتے ہیں خود ہی اس کو مینیج کروا دیتے ہیں ماشاءاللہ اچھا اب پھر ایک بریک کا ٹائم ہونے والا ہے اور میں چاہوں گا کہ بریک پہ کچھ ایک اچھا سا ایک ایسا ہو جائے ویسے تو ساری سا ہوں گا اچھا ماشاءاللہ جاتے ہیں جو آپ کو سب سے زیادہ اچھا لگتا ہوں کیونکہ جو آپ کو اچھا لگتا ہوگا تو ہمارے سامین کو اچھا لگتا ہوگا ساسوں کی مالا پہ کلا ساسوں کی مالا پہ سمروں میں پیکانا ساسوں کی مالا پہ سمروں میں پیکانا پریم کے رنگ میں ایسی ڈوبی بن گیا ایک ہی رو بن گیا ایک ہی رو بن گیا ایک ہی رو پریم کی مالا جبتیں جبتیں ساسوں کی مالا پہ کلا ساسوں کی مالا پہ سمروں میں ایکارا موسیقی 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 اتنا سیڈ سانگ میری بچی اتنی سی ایج کے اندر ایسا نیام رو پڑے کے لیو مجھے ادھر زندگی کا جنازہ اٹھے گا ادھر زندگی ان کی دلہن بریگی ادھر زندگی کا جنازہ اٹھے گا ادھر زندگی ان کی دلہن بریگی حیامت سے پہنے حیامت ہے یاروں حیامت سے پہنے حیامت ہے یاروں میرے سامنے میرے دنیا روٹے گی ادھر زندگی کا جنازہ اٹھے گا ادھر زندگی ان کی دلہن بریگی وہ پر دے کے پیچھے میں پر دے کے آگے نہ وہ آئے آگے نہ میں جاؤں پیچھے وہ پر دے کے پیچھے میں پر دے کے آگے نہ وہ آئے آگے نہ میں جاؤں پیچھے نہ میں جاؤں پیچھے وہ آگے پڑھیں گے تو کچھ بھی نہ ہوگا میں پیچھے ہٹوں گا تو دنیا ہسے گے وہ آگے پڑھیں گے تو کچھ بھی نہ ہوگا میں پیچھے ہٹوں گا تو دنیا ہسے گے ادھر زندگی کا جنازہ اٹھے گا ادھر زندگی کا جنازہ اٹھے گا میں آگے بڑھوں گا تو کچھ بھی نہ ہوگا نہیں وہ آگے بڑھیں گے تو کچھ بھی نہ ہوگا میں پیچھے ہٹوں گا تو دنیا ہسے گی یہ سانگ ایک سیڈ سانگ تو ہے ہی اپنی جگہ پہ لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس کو بہت سارے گلوکاروں نے گایا اور یہ اطولہ خان کی آواز میں بھی ہے اور بہت اور بہت سنگل نے گایا ہے اور سیم سانگ کو تقریباً ڈیفرنٹ سنگل نے گایا ہے اور واقعی میں نے اس لئے اس کو جب آپ گا رہی تھے میں نے ہائے کر کے اس لئے بولا تھا کیونکہ رنگٹے کھڑے کر دیتا ہے دmeden کو پورا در ب ٹھیک بہت سیڈ سٹر اس کے پر بہت س美國 الشرق تو اس کا کھڑے شروع کر دیتا جائے تو کھڑے پھا کیا ہو شاید اور بہت سو ایک ہ garden ستو ہے علشوا ہے اس سواگ سے ہے بتاک 했습니다 کون سے سانگز یہ ہے کہ سانگز میں سارے سنتی ہوں میری ایسے کوئی وہ نہیں ہے پارٹیکلر چوائس نہیں ہے کہ میں صرف سیٹ سانگ سنوں یا صرف ہیپی سانگ سنوں جو سانگ اچھا لگتا ہے میں وہ سنتی ہوں آپ کا عبور کس پہ ہے عبور کی جہاں تک بات ہے تو عبور یہ ہے کہ میں سوفٹ میوزک زیادہ پسند کرتی ہوں اور اس میں بھی یہ نہیں کہ صرف سوفٹ میوزک ہے تو صرف سیٹ سانگز آئیں ہیپی سانگز بھی بلکل صرف سیٹ سانگز بھی بھلکل صرف سابق پسند کیں اس میں صرف میوزک ہمارے دور کا ہی دور کا احساس ہے ماشا اللہ آپ کی شوٹی گوڑیا ہے نا چھوٹی بیعے اس کے دور والی موسک تو وہ جب آئیں گے تو اس کے لئے لگتا ہے جب ہم اس کے لئے درم بیٹ سائے سواری کچھ لانا پہے گا کیونکہ وہ اسی پہے ہوگا اس کے لئے گھر کو ایک گھنی باائی اس کے لئے گھر کوشتا راہے گا ماشاءاللہ آپ جب یہ ریاض کرتی ہیں تو کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ مممہ بولے بیٹا میرے سر میں درد ہو رہا ہے بہت دفعہ بہت دفعہ گھوم پھر کے آخر اس شکایت پہ لیے آیا کہ اگر ڈیڈی کے سر میں درد ہو بابا کے سر میں درد ہو تو بیٹا خیرے گالوں کوئی بات نہیں کروں گا پردار ایم رائٹ نا ایسی ہی ہے مممہ کا ہوتا ہے سبح کے بیٹا تمہارے پراتے گئے سبح سنڈے کا جو سپیشل پراتہ مروڑی والا بڑنا تھا آپ کا وہ تو مممہ نے نہیں دے چلے گوڑ داد اچھا اب جو ہے کوئی سونگ ایسا آپ کے ذہن میں کیا ہونا چاہیے آپ کے خیال میں جیسے پبلک کی ڈیمانڈ پر پبلک کی ڈیمانڈ پر آپ کو جس پر سب سے زیادہ کمیٹس دیا جاتے ہوں گلی شبہ ویل ڈن یہ سب اچھا ہے یہ اچھا لگتا ہے سب سے زیادہ کوئی کمیٹس بھی تو آئے ہوں گا کہ یہ اچھا ہے آڈینس کا جہاں تک رییکشن ہوتا ہے تو وہ ہر قسم کے میرے سونگ پر اچھے کمیٹس آتے ہیں اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ میرے سونگ کو اتنا پسند کرتے ہیں میری آواز کو اتنا پسند کرتے ہیں تو ویسے مجھے کوئی انڈیویجول ایسا نہیں ہے کہ کسی گانے پر لوگوں کے زیادہ کمیٹس آتے ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ ہمیں چھوٹا سا کلپ اپنی مرضی کا سنا دیں مجھے پہلے پتا ہوتا ہے میرے اصل میں طبیعت کے وجہ سے ورنہ میں ایک لسپ بنا کے بیٹھتا آپ کے لئے جو میں اپنی پسند کے تو سنتا کم از کم موسیقال موسیقا لا میں جانوں لا توں جانے کیسہ ہی موزاں کوئی ن~~~ جانے کہاں سے یہ ہماری بھٹائیں سن سے پوچھائیں جدا ہو گئے ہم پنا ہو گئے ہم وہ لمحے وہ مارتے کوئی نہ جانے ہی کیسے راتیں برساتیں وہ بھی جی بھی یادیں وہ بھی جی بھی یادیں وہ لمحے وہ باتیں کوئی نہ جانے وہ بھی جا وہ بھی جے وہ بھی جی بھی یادیں وہ بھی جی بھی DB وہ بھی جی بھی یادیں موسیقی واو گریٹ آپ کے ہر سانگ پہ ہمیں گریٹ کہنا پڑتا ہے اور اس کی وجہ ہی ہے کہ ماشاللہ آپ گریٹ ہیں ہماری بیسٹ ویشز ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں اللہ پاپ آپ کو اسی طرح ترقی دے ہر فیلڈ کے اندر چاہے ہوئی موسیق کی فیلڈ ہو چاہے آپ کے سٹیڈی کی فیلڈ ہو دل نہیں کرنا کہ اپسوڈ کو کلوز کریں پروگرام کو ختم کریں دل تو چاہ رہا ہے کہ اس کو ایک گھنٹہ اور کھجیں کسی طریقے سے آپ کو ایک گھنٹہ اور تنگ کریں اسی طرح سے پھر آپ تنگ آکے بولیں انکل بس کر دو آپ گھر جانا ہے جزاک اللہ اچھا اب جو ہے آپ کوئی لاسٹ میں ہماری جو سامین ہیں ناظرین ہیں ان کو کوئی میسیج دینا چاہے میسیج میں بس یہی دینا چاہتی ہوں کہ جو بھی بچے ہیں میری ایج کے ہیں ہم اس سے بڑھے ہیں اور ان کو سنگنگ کا شوق ہے یا کوئی بھی شوق ہے آرٹ کا شوق ہے یا سپورٹ کا شوق ہے تو اپنے شوق کو بھی ساتھ میں لے کے چلیں اور ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی کو بھی کنٹینیو کریں کیونکہ ایجوکیشن is very important اور ہمیں پڑھائی کو ہمیشہ ساتھ میں لے کے چلنا چاہیے اور اگر کبھی ایسا ہو جیسا کہ آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کسی ایک چیز کو ہمیں پر جائے دینا چاہے بلکل اپنی ایجوکیشن کو پوریورٹی دیں اور شوق کا کیا ہے شوق تو ہمیں ساتھ بھی پورا کر سکتے ہیں تو ہمیں پڑھائی کو ہمیشہ کنٹینیو کریں بہت اپنی پڑھائی کو ہمیں ساتھ بھی پورا کر سکتے ہیں آپ کی ہوسٹنگ اچھی ہے اور یہاں کا سیٹ اپ بہت اچھا ہے، انوائرمنٹ بہت اچھا ہے۔ اور میں نے بہت پیدا کیا ہے، بہت میں بہت شکریہ ہے، شکریہ سے دہلی ہے۔ شکریہ سے دیکھیں آپ هذا چلیخ رہا ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو بہت ہم ملکات کریں گے، بہت آپ کو تکلیف دیں گے، پہر ہم آپ کو بلائیں گے۔ انشاءاللہ ناظرین، ایسے اند کرنے کا دل такая لیکن مجبوری ہے، ہمیں انٹ کرنا پڑے گا ٹائم کی وجہ سے انشاءاللہ ہم آپ سب کی فرمایش کے اوپر دوبارہ سے علشبہ کو بلائیں گے بلکہ چھوٹی علشبہ کو بلائیں گے اس کے لئے ہمیں کچھ سپیشل میوزک سسٹم یہ وہ ڈرم بیٹنگ کیونکہ دیفنیٹلی وہ ریپیسٹ ہے تو ہمیں اسی صاحب سے لانا پڑیں گے نا سارے سسٹم اور اس کے لئے ہم سپیشل ٹیبل بنائیں گے سارا کچھ کریں گے انشاءاللہ سیٹو آل اف یو سی اوگین ڈب تک کے لئے اجازہ جیجئے اسلام علیکم اللہ حافظ